بسم اللہ الرحمن الرحیم یار جو بندہ میں تو یہ پہلے ویڈیو میں بتا دوں جو بندہ پاکستان سے سعودین چلا جاتا ہے جی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں پر بندے بندے کے متھے لگنا پڑتا ہے اور بندوں کے متھے بھی کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو اس کو ایسے فارم وغیرہ سے ایسی باتوں سے کیا ٹینشن یار میں ایسی بھی بات بولوں گا تو بہرحال جی تفصیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں ابھی پاکستان میں گرمی میرا دس سال بعد یہ ایکسپیرینس ہوا ہے پاکستان میں گرمی کا دس سال پہلے دیکھئی تھی تو اس کے بعد ابھی دس سال بعد دیکھ رہا ہوں تو پسیدہ نہیں رکھتا اوپر سے ساون اینڈ بھادو کا موسم چل رہا ہے تو جی تفصیل یہ ہے جی کہ پہلے آپ کو نیوز بتا دوں کہ اگر آپ سعودی ریبیا سے پاکستان کا سفر کر رہے ہیں یا پاکستان سے سعودی ریبیا کا سفر کر رہے ہیں ہینڈز اپ اپنے ہاتھ اوپر کر لیں تلاشی لگ ہو اندی یہ ایسا پاکستانی آپ کو کسی ناکے کو اوپر روک لینا تو وہ بولتے ہیں ہاتھ اپکر اللہ ہاتھ اپکر اللہ تلاشی لگ ہو اندی بات بات میں کرتے ہیں پہلے بولو اس کی تلاشی لگ آپ نے میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر آپ کی تلاشی دینی پڑے گی اچھا میں اب سفر کر کے ہوں جدہ ائرپورٹ کے اوپر آپ کو بتا ہے جی وہ آگے ایمیگریشن سے آگے وہ جوازت والے گھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ آپ کے بولتے ہیں شوز بھی اتار دو بیٹ بھی اتار دو کیب بھی اتار دو اور اس کے علاوہ سوکس بھی اتار دو اور کچھ اور آپ نے لوہر کی چیز بغیرہ سب جار اتار دو سکین ہوتی ہے وہاں پر ایک چیز ہے میرے دو گھزاز تھے دو کینچی تھی اس نے بولا بیگ میں ہینڈ کیری بیگ میں اس نے بولا نکال دونوں دھونڈ ان کو تو اتنی سخت قسم بھی چیکنگ ہوتی ہے ابھی ہوتا یہ میں نے اس نے اپنا پرس بھی اسی ٹوکری میں رکھا اور وہ مشین سے گزرا ایک ان لوگوں نے مجھے نہیں پوچھا کہ تمہارے پرس میں ریال کتنے ہیں یہ گولڈ کتنے ہیں حالانکہ گولڈ کی رنگ بغیرہ جو میں لے کیا ہے تو وہ بھی میرے پرس میں تھی نہیں پوچھا لیکن ابھی پوچھا جائے گا اس صورت میں پوچھا جائے گا آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہوگا آپ کو وہاں پر ریال نکال اور گن گولڈ دکھا ایسا نہیں ہوگا یہ آپ نے کرنا بنی ہے میرا خود سے دوست ایک جاننے والا وہ بولتا اسی مشین سے میں نے وہ ٹوکری میری گزری میرا جو والٹ تھا اس میں ریال بغیرہ تھے آگے بندوں بغیرہ کھڑا ہوا تھا اور میں اپنے جوتے بغیرہ اور بیلٹ بغیرہ لگانے میں مصروف ہو گیا وہ بندہ میرا سمان اٹھا کر نیچے رکھ رہا ہے اس نے بھائی پانچ سو ریال گیپ کر دیا میرے پرس ہے اور میں نے بولا بھی پرس تو بند ہے ویسے کہ ویسا ہی تو میں نے پاکستان آ کر دیکھا اس میں تو پانچ سو ریال ہی نہیں ہے تو وہ وہیں پر میں نے بولا کہ میں نے پرس وہیں پر نکالا ہے اور وہیں پر رکھا اس کے بعد میں نے پرس نکالا بھی نہیں ہے کہیں پر پانچ سو ریال گیپ ہو گیا اس چیز کے اس سے محتاط رہیے گا ابھی آپ میں آپ کو جو بتانا یہ چاہتا ہوں کلیر کر دیتا ہوں آپ نے فارم کیا رہا ہے کیسے فیلپ کرنا ہے لاس میں آپ کو بتا دوں گا نو ٹینشن پریشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ سعودیہ سفر کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر بھائی فارم دکھانا ہوگا کس چیز کا فارم جیسا کہ میں سفر کر چکا ہوں پہلے آپ مجھے تقلنے اینٹ سہتی کا فیپر دکھانا پڑا ابھی بھی آپ کو دکھانا پڑتا ہے آپ نے اگر بوسٹر شوڑ لی ہوئی ہے تو آپ کو ویکسنگ کا ٹسٹ کروانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور ہم نے نہیں کرویا تھا کیونکہ ہم نے بوسٹر شوڑ لی ہوئی تھی اور وہاں پر تقلنے اینٹ سہتی کے فیپر ہی دکھائے تھے کچھ بندے وہ بھی نہیں لے کر آئے تھے اور وہ وہاں پر پھر اپنی وائی فائی مجھ سے لے کر ان کو اپنی سہتی اینٹ تقلنے اوپن کر کے اپنا سٹیٹس دکھا رہے تھے یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ اب بھی وہی رولز چل رکھے ہیں ان کو فالو کیجئے گا سہتی اینٹ تقلنے کا فیپر براہ ساتھ رکھے گا اور ایک چیز اور وی پی اینٹ کے مطلق میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا مکمل تفصیل خاصت اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس ٹائم کی کہ وی پی اینٹ کے مطلق کیا کچھ پوچھا جاتا ہے یا نہیں بہت سے معاملات کو جانے کے ائرپورٹ کے اوپر کونٹ سے کاغذر پوچھے جاتے ہیں کیا سیسٹر میں ایک مکمل تفصیل اپس ساتھ شیئر کرتا ہے ہوں ابھی جو آپ سعودیہ سے سفر کر رہے ہیں پہلے اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ نے ایک فارم فیل کرنا ہے جی اس میں آپ نے بتانا کیا ہے اس نے آپ نے یہ بتانا ہے میرے پاس بیس ہزار ریال ہیں میرے پاس دس ہزار ریال ہیں ابھی ہم نے کمائے کیسے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر محنت مزدوری کر کے جیسے بچاب جو کر کے میرے پاس پانچ ہزار چاہے دو ہزار ہی ہے چاہے ایک ہزار چاہے پانچ سو ریال ہے آپ نے وہ فارم میں بتانا ہے گولڈ کا بھی بتانا ہے کہ میرے پاس یہتنا گولڈ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے سعودیہ کے طرف سے یہ بھی کہا گیا یہ بھی میں کہا دوں اس ویڈیو میں کہ ساٹھ ہزار نہیں انہ سٹھ ہزار کے راؤنڈ میں ساٹھ ہزار سے نیچے کی رقم آپ لے جا سکتے ہیں سعودیہ بیم بس شرط ہے کہ اس میں آپ کا جو گولڈ آپ نے خریدہ ہوئا وہ بھی کاسٹ ہوگا آپ کے پاس کوئی مہنگے موبائل ہیں وہ بھی کاسٹ ہوں گے آپ نے مہنگا سمان خریدہ ہوگا وہ بھی اسی ساٹھ ہزار کی رقم میں کاسٹ ہوگا نگت رقم سمیت ایسا نہیں ہے آپ نے پچاس ہزار پکٹ میں ڈالا ہوا ہے اور گولڈ کا بسکوٹ رکھا ہوا ہے اور مہنگا موبائل ہے ایک بھائی کے لیے موبائل خریدہ ہوا ہے ایک بیگم کے لیے خریدہ ہوا ہے سمان پھر آپ کو وہیں پر ایمیگریشن والے آپ روک کر اس کے 25 یعنی 25% آپ سے لیں گے پھر آپ کو چھوڑیں گے یہ بھی کلیر کر دو اس ویڈیو میں تو ساٹھ ہزار کے اندر ہی رہیے گا تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے وہ فارم فیل کرنا ہے اور وہاں پر دکھانا ہے پاکستان آنگے پاکستان آ کر ان کو فارم دکھائیں گے جاؤ اپنے گھار ٹھیک ہے نو ٹینشن نو پریشانی فارم کیسے فیل کرنا ہے اب سن لیجئے پاکستان سے آپ سفر کر رہے ہیں جیسے کہ میں پاکستان میں ہوں میں نے 500 ریال بچا کر رکھا ہوا اپنے پاس ٹھیک ہے اور میں کس لیے بچا کر رکھا ہوا جب میں سفر کروں گا تو 500 ریال چلو میرے پاس ہوگا میں فارم فیل کروں گا تو میں وہاں پر یہ لکھ دوں گا جو ریال ہے میرے پاس میں سعودیہ سے لیا تھا ابھی میں واپس لے کر جا رہا ہوں ضرورت کے تحت میں وہاں پر ظاہری سی باتیں ان کو واپس لے کر جا رہا ہوں تو میں فارم یہ لکھ دوں گا ٹھیک ہے ابھی یہاں سے سفر میں فارم اچھا بورڈنگ اس ٹائم تک ہوگی ہی نہیں جب تک ہم یہ فارم دکھائیں گے نہیں ائر لینڈز کے عملے کو ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا آپ فارم دکھائیں گے آپ کا بورڈنگ جاری کر دی جائے گا آپ بیٹنگ رو میں جا کر بیٹھیں آرام سے ٹھیک ہے ابھی آپ فارم کیسے فیل کریں گے اس کے مطلق سن لیں میں آپ کو یہاں پر فارم یہ بھی دکھا دیتا اوپر نمبر وغیرہ یہ وہ یہاں یہ یہ تمام طرح چیزیں آپ کو بزا دیتا ویڈیو لمبی ہوتی جاتی اور اس کا کوئی مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا فائدہ نہیں ہونے والا ہے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھائی یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل سیدھی آپ نے جس سے ٹکڑ لینی ہے نا اس کو بولنا ہے کہ بھائی وہ فارم جو ہے نا میرا پیسوں والا اس کی بھی تفصیل لکھ دے اس کے اوپر ٹکٹوں ایجنٹوں کے پاس وہ فارم ہوگا اگر نہیں ہوگا وہ آپ کو بولیں کہ مکتب سے لے جاؤ وہاں پر آپ کو بیج دیں گے زیادہ سے زیادہ وہ دس بیس ریال لیں گے آپ کو پیپر وہ نکال کر دیں گے اسی ایجنٹ کے پاس لے جائے گا ان کا کام ہوتا ہے روز کا وہ آپ کو تفصیل ساری لکھ کر دیں گے یہ لو آپ وہاں پر پیسے کے در سالے کفیل سے لیجئے نا آپ نے اگر ازاد کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کفیل کا نام لیں گے وہاں بھی کفیل ظاہری سے بات ہے کفیل کے بغیر آپ جو بغیرہ کا نام لکھ سکتے ہیں وہ کفیل کو اس چیز سے کیا ٹینشن ہونے ویلی ہے کہ اس بندے نے ریال کمائے اس کو تو یہی ٹینشن ہونے جو میرے ساتھ سے ریگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ مجھے دیر ہے بس خلاص تو آپ نے وہ فارم وہاں سے ٹکٹوں وارنسوں وغیرہ سے فل کے فیل کروا لینا ہے اور بس خلاص پہ ائرپورٹ کے اوپر دکھانا ہے آپ اپنے گھر جائیں اگر پاکستان سے ہیں آپ تو پاکستان سے بھی آپ جس سے ٹکٹ لے لیں اسی سے فارم فل کروا لیجئے گا میں خود سے بھی کر لیجئے گا میں ایسی بات نہیں ہے بہت سے بھائی کر بھی لیتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کسی سے کروا لیں مثال کو طور پر ہم سفارم میں چلے جاتے ہیں خروج کے پیپر جمع کرواتے ہیں تو وہاں پر ہی ہم فارم انہی سے فل کرواتے ہیں وہ عربی بغیرہ میں لکھ کر دیتے ہیں دس پندرہ ریال لیتے ہیں کیوں کرواتے ہیں وہ تمام طرح تفصیل میں آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں میں نے دس بندوں کے فارم جمع کروائے جب دس فارم میں آپ کا سا لائی ویڈیو شیئر کی اور میں نے ایک کے بینی لکھے اودھر پندرہ ریال دیئے اس بندے کو جو باہر بیٹھ ہوئے ہیں وہ آپ کا مکمل تفصیل لکھ کے فارم دے جاتا تھا ساتھ میں آپ کے شرکہ ریڈ کا پیپر لگا کر یا حروب ہے اس کا پیپر لگا کر تو ان سے لگوالے تھے لکھوالے تھے پندرہ ریال دے کر کیوں کہ کوئی بھی کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو جائے مسٹیک ہو جائے گی تو پھر آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دی جائے گا یہی بات میں آپ کو مشورہ دوں گا یہی باگے آپ کی مرضی ہے جی اس کے مطلق آپ فارم ایجنٹ سے ہی فیل کروائیے گا اور یہ بیسٹ رہے گا مزید آپ کو ایک بات اور کیلئے کر دوں آپ کو ایسی ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس بیس ہزار ریالہ وہاں بار پوچھ گوچھ شروع ہو جائے ایسی پوچھ گوچھ بلکل نہیں شروع ہوگی جب تک کہ آپ ساٹھ ہزار سے اراؤنڈ میں نہیں جائیں گے اور اس مسئلے کے مطلق آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھے کمیت میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ورس اپ نمبر گرہ بھی شیئر کر رہا ہوں بہت سے بندوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہی گا